موسیقی اب سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آن نیوز اور میں ہوں محمد عمر وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز کا موسیقی گجرات میں جنگل کا قانون تھانہ صدر کے علاقے میں بعض افراد نے اپنے ہی عدارت لگا لی نوجوان کو اغوا کیا پھر شدید تشدد کا نشانہ بنایا پولیس نے مقدمہ درج کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا اسسسٹنٹ کمیشنر سیال کورٹ شاہد دباس کا ڈالو والی میں جالی دودھ تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا کئی من مزرے سے حدود برامت بڑے گرائنڈرز میں دودھ تیار کیا جاتا تھا سرگودہ میں انجمن تاجران کے زیر احتمام جنرل بس ٹینڈ میں روڈ سیفٹی کے انوان سے سیمینار کا انعقاد صدر ڈسٹرکٹ بار انسر بلوچ اور دیگر نے خطاب کیا وزیر آباد میں پولیس جرائم پیشہ اناصر کے خلاف ان ایکشن سٹی پولیس آفیسر اشفاق خان کی ہدایت پر دس رکنی ڈکیٹ کینٹ کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان سے کروڑ روپے کا مال برامت کانکوٹ میں الخدمت فاؤنڈیشن کے زہرے تمام غریب افراد میں سمان تقسیم کرنے کی تقریب معذور افراد کو ویلچیرز بیواق خواتین کو سلائی مشینیں دی گئیں کوٹلی ازاد کشمیر نکیال سیکٹر کے گاؤں موڑا میں بھارتی افواج کی بلا اشتیال فائرنگ محمد فاروق نامی شخص شہید تین افراد زخمی زخمیوں کو طبعی امداد کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال نکیال منتقل کر دیا گیا پنڈی گھیب میں نیو سٹارٹ پبلک سکول میں سالانہ امتحانات کے نتائج کی پروکار تقریب کا انعقاد فرس سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے بچوں میں انعماد تقسیم والدین کی شرکت بچوں نے ٹیبلیو بھی بیش کیا بہت مشکل ہے ہر لمحے کی خبر رکھنا جاگتے رہنا خوشیار رہنا آسان نہیں خبر کو پڑھنا پڑھ کے پرکھنا اور لوگوں تک پہنچانا بہت ہمت چاہیے طاقت سے نظرے ملا کر بات کرنے کے لیے اسسسٹنٹ کمیشنر سیالک کوڈ شاہد باس نے ڈالو والی میں کاروائی کرتے ہوئے مزرے سے دودھ تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا مارا اور کئی من دودھ برامت کر لیا شاہد باس کو دیکھتے ہی فیکٹری میں موجود مالک اور ملازمین موقع سے فرار ہو گئے اسسسٹنٹ کمیشنر نے بتایا کہ ملزمان نے مزرے سے حد دودھ بنانے کے لیے بہت بڑی گرینڈرز لگا رکھی تھیں جس میں دودھ تیار کیا جاتا تھا عوامی شکایت پر جالی دودھ کی فیکٹری کے خلاف کاروائی کی گئی اور سمان کبزے میں لے کر فیکٹری کو سیل کر دیا گیا سٹی پولیس آفیسر وزیر آباد اشفاق خان کی خصوصی ہدایت پر پولیس تھانا صدر نے کاروائی کرتے ہوئے دہشت کی علامت دس رکنی ڈکیت گینگ شدو اور وارثو کو گرفتار کر لیا ایس پی وزیر آباد دوست موبر نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ پولیس نے ابتتائی تفتیش میں ملزمان کے کبزے سے تین لاکھ چونتیس ہزار روپے نقدی آٹھ لاکھ روپے مالیت کا ٹویوٹا ہائی ایس، موٹر سائیکلیں، دو تلائی انگوٹیاں، چھے موبائل فانز اور وارداتوں میں استعمال ہونے والے سات پسٹل برامت کر لیا ہیں ایس پی وزیر آباد نے کہا کہ سرکل میں جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہے گا ڈالا جس پہ یہ واردات کرتے تھے یہ گینگ چھے مبران دموں سے ملے گینگ کا سربراہ ہے وہ وارسو ہے جو کہ باولپور کرے آئیشی ہیں دفر علی اور دفری یہ بھی اکڑا کرے ہیں یہ نمہار تاپنڈی یہ جیڈی روڈ کے اوپر نکلتے تھے اور جس بھی ملکہ جو گاؤں ہیں جیڈی روڈ کے وہاں پہ کوئی بڑا کوئی کھر دیکھتے تھے سرگوڈا میں انجمن تاجران کے زیر احتمام جنرل وستین میں روڈ سیٹی سیمینار کا انعقاض کیا گیا جس میں ایس ایس پی پیٹرولک حسن جمیل ڈسٹرک ڈیولپنٹ آفیسر شفیق نیازی صدر ڈسٹرک بار انصر بلوچ صدر انجمن تاجران لاری ایڈا محمد یعکوب اور جنرل سیکیٹری ملک ابو بکر عوان سمیت عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی مہمان خصوصی حسن جمیل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہراؤں پر روڈ سیفٹی قوانین پر ہر صورت عمل درامت ضروری ہے اور یہ ہم سب کا اخلاقی فریضہ ہے تقریب سے دیگر شرکاں نے بھی خطاب کیا الخدمت میڈیکل سینٹر گولی مار میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں زلہ کانسل کے وائس چیئرمن نوید احمد نے شرکت کی جی کندکورٹ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے مازور افراد کے لیے ویلچیئرز اور بیواغ فاتنوں کے لیے سلائی مشنز تقصیب کیے گئے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے پروکار عظیم والی شان تقریب کا آگاز کیا گیا جس میں زلہ وائس چیئرمن نوید علی گولو نے تقریب میں کہا کہ بے لوز خدمت سے معاشرے کو بدلا جا سکتا ہے بے سہاروں کا سہارا بننے والوں کا ہی اللہ پاک سہارا بنتا ہے وسیم اباس گولو آم نیوز کندکورٹ پنڈی گھیب میں نیو سٹار پبلک سکول میں سلانہ امتحانات کے نتائج کی پروکار تقریب کا انعقاد فرسٹ سیکنڈ اور تھرٹ آنے والے بچوں میں انعماد تقسیم والدین کی شرکت بچوں نے ٹیبلیو بھی پیش کیا پنڈی گھیب نیو سٹار پبلک ایلیمنٹری سکول میں سلانہ امتحانات کے نتائج کے سلسلے میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں فرس سیکنڈ اور تھرٹ آنے والے بچوں میں انعماد تقسیم کیے گئے بچوں کے علاوہ والدین نے بھی اس تقریب میں برپور حصہ لیا اس تقریب میں بچوں نے ٹیبلو پرگرام کے علاوہ ویلکم اور نیشنل سانگ میں بھی حصہ لیا آخر پر بچوں اور والدین سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل سکول پرنسپل نے کہا کہ اس سال بھی ہمارے سکول کا ریزارٹ سو فی صدرہ ہے یہ سب بچوں اور سکول کے سٹاف کی محنت کا نتیجہ ہے پرنسپل نے کہا کہ کوئی قوم بھی تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی انشاءاللہ ہمارے سکول کے بچے مستقبل قریب میں پاکستان کا نام روشن کریں گے آمیر حسین آن نیوز پرنڈی کے مزید کسی دی خبر کی تفصیل جانے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بہت مشکل ہے